شدید سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے نمونیا سے امواد کی تعداد میں اضافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چہرے لاہور میں نمونیا سے تین بچے جان بحق ہو گئے ہیں جبکہ پنجاب بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اتھارہ بچے جان بحق ہو چکے ہیں نمونیا کے کیسز کے تعداد میں بھی اضافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید ایک سو ستتر نئے مریض بھی رپورٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عظمت آوان موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں عظمت آگاہ کیجئے ہسپتالوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور وجوہات کیا ہے آخر یہ تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہا نمونیا کا وائرل برکل اس سال جو نمونیا ہے وہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا ہے لیتے ہیں 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 لیت سوئیہ اور دس کے جو آمات ان میں بچے ہی شامل ہیں اور کیسیز بھی پچھلے سات روز کے دوران پانس او اٹھاون جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ صبح بھر کے دوران بھی رشتہ سات روز کے دوران جو آمات کی زرادہ ستر سے ستر تک اٹھتر تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس سال نمونیا کے کیسیز اور آمات کی زرادہ میں کیوں اضافہ ہوا جو تی بی مہینی کی جانے سے ایک آگیا ہے کہ اس سال جو سردی ہے وہ پچھلے بیس سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سامنے آئی ہے اور دوسرا جو ہے فضائی الودگی ہے اس میں بھی اضافہ بہت حد تک زیادہ دیکھا گیا فضائی الودگی اور شریف صدی کی وجہ سے اس سال نانسل نمونیا کے کیسیز بلکہ آمات کی زرادہ میں بھی جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو یہ نمونیاں کے بچوں کے لیے اور خاص کر جو بزرگ افراد ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ہے کیونکہ تی بی مہینین کے مطابق بچے اور بزرگ افراد کے درے جو میننٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایسے میں جب ان کو نمونیاں ہوا تو ان کی جو بات کی شیرہ وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ٹی بی مہینین کے مطابق فروری کے آخر swag تدب نمونی ہے کے جو خطرہ ہے وہ بلکار ایسے میں شیرے انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور والدان کے درپاس ہی یہ کہ جو بچے ہیں ان کا خیال رکھیں اور بزرگ افراد نے وہ بھی اپنا خیال رکھتا ہے اور اگر بزرگ افراد نے بچ میں خدا نہ خواستہ اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے جی ازمت شکریہ آپ نے میں آگاہ کیا یہ بھی بتائیے گا کہ نمونیا سے آگاہی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے احتیاط کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اب تک جس طرح کے امواد کی ازاد میں سب سے پہلے جو معاملہ تھا اس سال نگزہ پنجاب موسیل نکوی نے اٹھایا تھا اور نہ صرف انہوں نے اس پر ایکشن لیا بلکہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس سے پہلے پنجاب میں قدیدی نمونیا کے جو ڈیٹا ہے وہ پروپرلی اکٹھا نہیں ہوتا تھا تو وزیدہ پنجاب موسیل نکوی کی سخت ادایت کے اوپر نمونیا پر بڑا سختی سے پنجاب بھر کے اندر جو ہے وہ نہ صرف ڈیٹا بلکہ سختی سمدرامت بھی کیا گیا سب سے پہلے تو ایک ہفتے کے لیے جو بچوں کے سکول ہیں ان کو بند کیا گیا ساتھ ساتھ جو تیبی ماہرین ہیں ان کی مدد کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے بعد تمام جو پنجاب کے زیلہ کے جو ڈیا چوزو ان کو ادایتی گئے جو بھی اس اوپیز جو یہ تیبی ماہرین جو کمیٹی ہے یہ بنائے گی اس پر پوری طور پر امدرامت کیا جائے سب سے پہلے امدرامت یہ دیکھا گیا تھا کہ ماسک کا استعمال ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فضائی لوٹی کی وجہ سے کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں میں آوینس دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ شہدوں کو ادایتی گئی تھی کہ گرم جو کپڑے ہیں وہ بچوں کو بزرگ افتاد کو لازمی پناہ کر رکھیں اور گرم مشروبات اس کا استعمال لازمی کریں جو ٹھلڈے مشروبات ہیں اس سے پریز کریں تو اس سال ہم نے نمونیا کے اوپر بہت سکت ایکشن دیکھنے میں دیکھنے میں اور خاص کا نظام صدی اللہ پنجاب موسیل نکمی کی خاص کابش ہے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب کی طریق میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ نمونیا کے جو ڈیٹا ہے وہ کٹھا ہوا اس سے پر نمونیا کے ڈیٹا کٹھا نہیں ہوتا تھا نکزام صدی اللہ پنجاب نے سکتی اور بہم کی دھرمی کا بزار کیا کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اس پہ نمونیا کا ڈیٹا کیونکہ کٹھا ہوتا تو اس میں چوبیس گھنٹوں کے دران جو پنجاب کی جو ہیلٹ دپارٹمنٹ ہے وہ نہ صرف متحرک ہوا بلکہ فوری طور پر طوام جو کہتا ہے وہ اس کو کٹھا کیا نمونیا کیا جو آہ جو ایزیتنا بھی کہتا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا افیشل جو محکمہ صحیح تھا وہ جاری کرتا ہے اور اس کے مطابق یہ کیسیز جو ہیں وہ سامنے آرہے ہیں اب اس پر سویلٹ ایکشن ہو رہے ہیں اور نگرام جلدہ پنجاب کی یہ ادایت ہے کہ اگر اس سال کیسیز زیادہ ہیں تو کوشش کی جائے کہ ہم ایسے اگرامات میں اگلے سال کے اندر نمونیا کے نہ صرف ہم کوشش کریں کوشش کریں اس میں اضافہ جو ہے وہ نہ آسکے سال سال کوشش یہ کی جائے گی ایسے والدین جن کو اوینڈیس نہیں ہے نمونیا جن کو بتایا جائے کہ یہ نمونیا بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہم نے دیکھنے میں یاد ہے کہ جب شدید سب گیاتی ہے تو والدین اب بہت زیادہ کیڑ لیس ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو اسی طرح جو ہے وہ بغیہ ڈھکے جو ہے موٹ سائکلوں پر لے کر دانا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو شدید تھنڈ لگ جاتی ہے اس علاوہ ہم دیکھنے کے اس فضائی لوگی کے اندر بچے پھر بھی گراؤنس کے اندر کھیل رہے ہیں جو کہ یہ بھی اوینڈنس دی گئی ہے کہ اگر فضائی لوگی زیادہ ہے سردی زیادہ ہے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر محصول رکھیں اور جب تک شدید صدی کم نہیں ہوتی تب تک اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہین آنے دی ہیں تو یہ بہت بڑے سٹیپ سے جو اس ساتھ پنجاب حکومت کی جانے سے لے گئے اس کو جتنا بھی ایکلیشیٹ کیا جائے کم ہے کیونکہ اگر اس کو پنجاب حکومت ہائی لائٹ نہ کرتی تو شاید نمونیاں نہ صرف نگلک کی ہوتا بس کتنی جو اموات ہے وہ بھی سامنے نہ آتی تو یہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ بڑے دل سے جو ہیلتھ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے کیسیز بھی سامنے لے کیا اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ ہم جتنے بھی خامی ہیں کتائی ہیں نمونیاں کو پر وہ دور کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں کہ کرنٹ جو سیٹویشن اب کیا ہے اور لوگوں کو باتا لگ سکیں کہ نمونیاں کتنا خطرناک ہیں کہ ان کی جو بچے ہیں ناصروں میں کیسیز جو تدار میں زاپا ہوتا ہے بلکہ جو اموات ہے اس کی تدار میں بھی بہت زیادہ زاپا ہو رہا ہے تو جتنے بھی طریق کیجئے پنجاب حکومت کی نموئیت روپر وہ بہت زیادہ کم ہے جی عزمت بہت شکریہ آپ نے تفصیلن اگاہ کیا تمام ترسل اتحال کے حوالے سے